اللہ قبل حاکمین ارشاد فرمایا کہ جدو اپنی اجانت ظلم کرلوں تو محبوب تیری بارگاہ بچا دیں اگر محبوب میں نواشتے حاتشوں کے دوام منگن ہیں اللہ فرمایا میں بھی انہوں محب فرما دیاں گا میں بھی انہوں محب کر دیاں گا مفتیام جار خنیمی گجراتی بدائیونی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرما دیرے قعبے والے ایک نظر پہے قعبے والے ایک نظر پہے جو میں ماں نے آج پیدا فرمایا ہے آپ فرما دیرے قعبے بیچے پانچے کی شمد پتھر لگے نے پنجہ پہاڑا دے جبل ابو قبیش جبل نور جبل رحمت دیگر مقدس پہاڑا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے خلیف وَای یارفاو عبراہیم القبائدہ مِنَا الْبَیْتِ وَایِسْمَائِل اللہ فرمایا وقت یاد رکو اللہ فرمایا پیارے ابراہیم نے حکم فرمایا فلاں فلاں پہاڑ دے پتھر کٹھے کر کے پتھر چمک دا نظر آئے انہوں اٹھانا ہے اٹھا کے دے دیوار میں تلگانا ہے اللہ دے پیارے خلیف جنابِ ابراہیم جدو پہاڑ اٹھے گے جس جس پہاڑ دی نشان دا ہی دا حکم دیتا آپ جدو پہاڑا میں چگے انہوں پتہ لگیا کہ شاید میں بھی ہشہ کابیرہ بانجا تجھا کہنے لگا میں بھی بانجا اللہ دے پیارے خلیف جنابِ ابراہیم نے فرمایا مولا تو فرمایا سی کیرا پتھر چمک دا ہوئے میں جنہوں پہاڑ اٹھے گیا سارے دا سارا پہاڑ چمک دا لگیا سارے دا پہاڑ سارا نور العلا نور ہو گیا اللہ فرمایا پیارے خلیف انہوں پہاڑا میں چو چمک سارے پہے ہیں خوشی جنابیرہ بانجا کہ میں قابیرہ دیوار دے نہ لگ جا قیامت تک لوگ کی تواف کرن لوگ کی ادھر نمازہ پڑن لوگ کی حاج کرن زکاةہ دین عمرہ کرن سعادت حاصل کرن پرکت واسی ہو چمک اللہ پیارے خلیف پر کعبے ہوئے پتھر اول آنے جنہوں پہاڑ چمک دا بھی ہوئے جنال مصطفی ذاتیں درود بھی پردہ ہوئے محمود کی ذاتیں درود بھی پردہ ہوئے اول پتھر کیا قابیرہ دی کیورا جنال اللہ کیا لیا ہے لیا ہوئے جنال ضرور کی ذاتیں درود بھردہ ہے جنال اللہ پتھر نو بیخے جنال ضرور کی ذاتیں درود بھردہ رہے آئے رب اوہدے گناہ معاف کر دیندہ ہے جنال اللہ بھی اعتراضی ہو جائے گا محمود کی ذاتیں درود بھی پھل جاندے ہے حاج عمرہ کرن بانی شہادتی بات ہے بہت بڑی نکی ہے میرے آقا نے فرمایا جنہیں عدلہ تفیق دیتی حاج عمرہ کرے جنہیں نہ کیتا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں حاکم مارے آئے حضور امام علمی علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حاج عمرہ کرنا سعادت لیکن جان لگیا آن والی زندگی ایک بندہ گیا ہے آدھکرن عمرہ کرن گیا ہے تو واپسی جی تو آئے پہلی زندگی تا دوجہ زندگی تا فرق انا چاہیتا ہے کیوں نہ چاہیتا ہے فرق انا چاہیتا ہے بندہ انہیں اتقاب تے بیٹھے تو بندہ جو انہیں اتقاب تے اٹھتا ہے اتقاب تو پہلے والی زندگی تے اتقاب تو بار والی زندگی جو اگر فرق آیا ہے نکھار آیا ہے اور جو تبدیلی آئی ہے تو سمجھو اللہ نے اتقاب قبول کی تا ہے جے اتھو اتھ کے داست داڑی نہیں منائی تو بار نکل کے عیدو عیدی نمات پہلے پہلے داڑی منالی سمجھو اتقاب نہیں یہ مزانیل انہیں لیا اتقاب تا یہ صرف دنیا بھی دکھاوے بستے بیٹھا ہے یہ سترہ بندہ جو ہاتھ کرن جاندہ ہے عمرہ کرن جاندہ ہے پہلے پہ نمازی ہوئے واپسی آئے تو نمازی ہو کے آئے جو بندہ پہلے گیا سی وہ تو جلدہ آج نیسی کیتا وہ تو چلدہ داری نیسی واپس آیا لوکیوں نے چلدہ داری دا حسن ویکن چلدہ مصطفیٰ دا حسن ویکن اور چلدہ مصطفیٰ دا حسن ویکن تاکہ پتہ لگے بندہ عمرہ کرن گیا سی واپس آیا پہلی تھی آخری زندگی جو ہنو فرق آیا ہے یہ بندہ جی میں گیا ہے وہ میں کھالی واپس آجائے پھر جاندہ کوئی فیدہ نہیں جاندہ کوئی فیدہ نہیں جاندہ وہ تو فیدہ ہندہ ہے یہ جو پہلی زندگی تھی آخری زندگی جو نو اللہ تعالیٰ دی طرف فرق اندر آیا ہے میرے آقا فرمایا حرام کمائی جو کیتا حاج بھی اللہ قبول نہیں کرتا حرام کمائی جو کیتی عمرے بھی اللہ قبول نہیں کرتا لبائک اللہم لبائک لا شریک لقا لبائک ان الحمد والنعمت اللہ قبول ملک گروپندہ اتھے جا کے یہ صدامہ بلند کرتا ہے حرام کمائی دا سودی کا ربان دا پیسہ حرام کمائی دا دون عمری پیسہ در ہوندائے گروپندہ جا کے لبیعت کن دا ہے اللہ فرماندہ میرے آقا دا فرمانے کسے مولوی دا خطوانے کسے پیر دی بات نہیں مولوی دی پیر نہ بات نہ اقترب ہو سکتا ہے اس نبی دی بات ہے جیدہ کلمہ پڑھ کر شدی ہیں اباتو تو تو میں مسلمان کے لانے میرے آقا فرمانے حرام دی کمائی دا کیتا امبر تی حاجد لائیا پیشا اللہ قبول نہیں کردہ جیدو تھے جاگ بندہ اللہ اللہ لبائک اللہ فرماندہ تیری کوئی لبائک نہیں تیری کوئی حادری نہیں حادری وہ دی قبول ہے جنہیں حلال قبائی جتا ہے عمرہ بھی کیتا ہے عمرہ بھی کیتا ہے امیرے آقادِ غلاموں شمہ رسالتِ فرمانیوں حضور دا قرمہ پڑھن والیوں ملاتِ مصطفح اور روانگی عمرہ شریفی پروگرام دی محفر گندران والیوں اس شاکھانِ حضور حضور دے غلام تشریف فرمانی علماء دا جمعے گفیر نادحان تشریف فرمانی نقیبِ محفر صداتِ قرام تشریف فرمانے دیگت مہمانہ زیت مانے زبیل اعتشام فرمانے حضور امام علمہ علیہ السلام تا فرمانے میرے آقا فرمائے میرے غلاموں ایک کلمہ پڑھن والی میرے غلاموں جی یا نبی اللہ یا رسول اللہ حضور نے فرمایا کل قیامتہ دین ہوئے گا اللہ تعالی حضرِ اس وزنو اوپتھا جرہ قابدی دیوار دیوی میرے آقا فرمایا اللہ تعالی ان دو اکھا اطاف فرمائے گا ایک زبان اطاف فرمائے گا صحابہ جگتی آقا سالے مہم پیو کربان ہو جن آقا زبان کیوں ملے گی اکھا کیوں بھی نہ دیا حضور نبی رحمت نے فرمایا اکھا نال پہچاننے گا زبان نال پول لے گا یا نبی اللہ کنوں پہچاننے گا تکنوں بادہ دے گا میرے آقا فرمایا جن نے کاب جن نے حد کرنمہ سگیا یا عمرہ کرنمہ سگیا اوٹھے جاکو نے حضر اصبت دا بوسا لیا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے گناموں سماری شعال دے پروانیوں حضور نبی رحمت نے فرمایا کال قیامت والدین پتھر جرائے اوہ دی سفارش کرے گا اللہ دی سفارش قبول کر کے پندیل جنت اطاف فرمائے گا میرے آقا دے گناموں میں دو ہزار سولہ وچ پھر دو آزار اٹھارہ وچ دو مردوہ اللہ دی فضل و طفیق دلال سرکار دیا نگامان دا صدقہ والدین دیا دوامان دا صدقہ شیخال برشدی نگاہ دا صدقہ دو مردوہ امبری جی شعال دا صدقہ میں تمہیں موقعوں دے کوشش کیتی اگر مکینہ دے کمو پیچ ستائی اٹھائی مردوہ اس پتھر نو چمندہ موقع میں لے آئے جن حضر اصبت کیا جاندہ ہے جن اب ید سے سوید رنگ کا پتھر لیکن چوم بچوم کے انسان نہ دے گناہ چوس چوس کے بادعمالیں گا چوس کے گناہ گاریں گا چوس کے ایک پتھر دا رنگ کالے رنگ دا ہو گیا ہے میرے آقا نے فرمایا شہابہ جنہیں انہیں چوم میں آئیں ناشتی بیعت جو منہ سکیا ہاتھ چوک اسطلعہ مکیتا اللہ انہوں بھی انہیں سفار سے دے صدقے بک سے دے گا میرے آقا دے غلام ہو میں بیکیا کہ مولوی شاہ پاکستان در رہن والا میں انہوں بیکیا حضر اصبت نے چومدہ پہ آئے چومدہ پہ آئے چومدہ پہ آئے میں انہوں بھار کے سہر دے لیا گیا میرے ہوتل دنالولہ ہوتل سی آہین والا مرید کے دا سی میں انہوں پوچھے عزت کیوں چوم دے ہو کیا لگا جی سرکار نے فرمایا ہے تیرا چومیں گا اللہ دی تیرے صدقے نو پک سے دے گا میں کہا منہوں گال بڑی خوشی ہوئی ہے سمجھ آئیے کہ جیرا پتھر چومیں پتھر فیدہ دے گا میں کہا اگلی گال بھی آہل سننا دے عقیدلی سن کہ جیرا پتھر چومیں پتھر دی سفارش قبول کر کے اللہ نو بخش دے جیرا نام مصطفیٰ چومیں جیرا حضور دن نام چومیں حضور دن نام چومیں اکھانی تھنڈک بنائے قررہ تو عینی بھی کہا یا رسول اللہ یہ صدامہ بلاد کرے میرے آقا دے غلامو آہل سنت و جمادہ سب تو ادنا خطیق ہوندے ناتے اپنے مسلکتی وقالت کرنا پیا علماء دی مجودگی دندر میں چونکتے اندر بیٹھ کے مسیح دندر بیٹھ کے حضور جوادنی کرتا پیا اللہ لیلان چونکتے اندر بیٹھ کے اپنے مسلکتی وقالت کرنا پیا میرے آقا علیہ السلام دے غلامو سبارشال دے پروانیو میرا پتھر نو چومیں اللہ پتھر دے سجھ کے انہوں پتھر دے گا پھر ساڑے آقا دا نام کی نہ عزمت والا ہے پھر ساڑے آقا دا نام چومکے اکھا نہ لائے میرا عقیدہ ایمان ہے اللہ دنیا میں بہتر کرے گا قبر و حشر میں بہتر کرے گا نعرہ تردی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عزمت و شاہد مصطفی علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا تاہاں نورانی صاحب اٹھے ایک جگہ ہے جنہوں مقام ابراہیم کیا جاندہ ہے کین دنے مقام قعبہ شریف درواز جب بلکل سامنے سامنے ان کے دن مقام ابراہیم دو شرطے اکھڑے میں حضرین سبت گول بھی کھلوتے ہیں لیکن اکتے دن چمہ ایتیاد شرک شرک بدد ایتی پتھرے نا نفع دیندہ نا نقصان دیندہ ہے بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علماء شریف دیندہ حدیث باق موجودے دیگر قطبے کا سیراد درباد موجودے میرے آقا فرمائے منظر قبری میرے آقا فرمائے منظر قبری زیارت کی تھی اللہ نے میری قبری زیارت میں تو اور تو میری شفاعت واجب کر دیتی اور سیابادہ کی دا سی مروان بن حاق موجودے اور اے حدیث پاک جریئے روایت جریئے دیگر قطبے قصیرہ دے اندر موجودے مسرد امام احمد بن حنبل نے نقل کیتا ہے بہکی نے نقل کیتا ہے ساڑے آقا دے مسال پاک تو بات ساڑے آقا دا او میز بان دینہ نظر اجیوب ابو ایوب انساری کیا جاندہ ہے ساڑے آقا دے قبر پاگ ہوتے نا انجب بازو کھلار کے تلیٹے نے تلک ساراں سے مٹی مبارک مالدے پہنے حاکم مروان کو لے انہیں بیکیا کہ میری اکومت دے اندیا ہم میری اندیا قابل سرکار دے روزے پاگ ہوتے جاکنے موڑ دے تو پھاڑ کرنا دے ہلا آیا تو جنہوں اکھاں کھل لیا آتے حضرت ابو ایوب انساری ساری دار گیا مرمان دار گیا حضرت ابو ایوب انساری مرمان لگے تو کی سمجھنے میں کہتے پتھر نہ ملنا پہ فرمایا میں آتے اپنے اکھاں نہ ملنا پہ سیاہ بات ابھی لیکی تا مصطفیٰ اپنی قبر پاگ وجہ زندہ نے داند ابو اپکر صدیق نے فرمایا جنہوں میرا بشال ہو جائے میری لاشم جسم پاک مٹھا کے کپنٹ اپنٹو بات دن آدھا پڑھا سرکار دے روزے پاک دیکھے رکھے آجے آواز یہ آجے غلام آگیا ہے یہ عقیدہ ہے اندہ کے قبر جو زندہ ہی نہیں تو پھر آواز کنو دینی ہے میری امام علیہ سنت گستائش کے رسالت امام عاشقہ عالی حضرت عظیم و برکت شاہ حمد رضا خان آ فرما دے تو زندہ ہے بلہ تو جندا ہے بلہ میری چشم میں عالم سے چھپے جائیں یہ آخری بات جنہوں یزید نے حضرت اباہ میں لے مقام شہید کی تانا اور اڑا ظلم رکیاں نہیں ہوتے آنکھے انہیں مسجد ناپنی شیف دندر آکے کوڑے بننے کیا دے استاکفراللہ آج یزید ان لوگ کی بڑیاں صفائیاں پیش کر دیں کتابہ لکھی ہیں رشید اپنے رشید علامہ صاحب کو بھی مجود ہے میرے کو بھی مجود ہے اور میں اولادہ رکھی ہے میں اولادہ رکھی ہے میں اولادہ رکھی نہیں رکھی چھاپے پیندے نہیں کتنوں کتابہ میں اولادہ رکھی ہے اور انہوں میں اینی شیف رکھیا کہ کتے وقت وہ خانہ نہیں پیان چکے فتابہ رشیدیانوں نے دا رشیدیانوں نے دنگوئی دا دومی دن اندر بات مجود ہے یہ رو امام علی مقام دی شہادت ہوئی یزید نے آکے مسجد ناپی کے کوڑے بننے تین دن مسجد ناپی شیف جاں دانا نہیں ہوئی کعبہ شیف دا گلاب جل آیا اوہ تبرکات جیرہ حضرت اسمائلہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جگہ دنبا آیا سی اوہ دے کھوڑتے سینگ دیرے سن کعبہ شیف دندر مفہول سن اوہ بھی جلوں نے کعبہ شیف دندر اگلوائی ماس اللہ تو چیزہ تبرکات جا لگے ماس اللہ علیہ وسلم ناپی شیف دندر ایک تابی سن جنہ دنا تھی حضرت سعید بن مسیف رضی اللہ تعالیٰ نے تابی انہوں کیا جنہوں کی بکیا ہوئے تابی انہوں کی ہیں جنہیں سیعب انہوں کی بکیا ہوئے سیعب انہوں کیا جنہے جنھ نبی انہوں کی بکیا ہوئے mbہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے executives اللہ تعالیٰ نے سر سعابینہ بان جنہ دا بانا کی حضرت سعید بن مسیف اے آخری بات پلے بننے victories سعید مسئیب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ مدینہ شریف سن انہیں ازانہ تببندی لگایتی ہے تین دن ماسی نبی ازانہ نویا اور یہ فوج آئی سعید مسئیب دیوانی مدینہ بنکی نا سرکار روزے پاک دی کبر پاک دی نال بیٹھ گئی تو جو تین دن دن دو بات اور کافتہ روانہ ہو گیا کچھ کہیا کچھا سعید مسئیب اسید کرانجنہ نمازہ پڑی آنے تو تیسی ریو مسئی تے ہو مسئی نبی ازانہ نویا جواب سعید مسئیب دا ہے سیرت نگارہ نے اور سیرت مہتمر کتابان دے نرباد مجودے سعید مسئیب دا جملہ سنا اور اپنے امان دی تاز کی انجلا بخصو سعید مسئیب فرما دے نبی دے غلامت ترسی کی سمجھے میں نمازہ قضا کی تھی آنے فواللہ دی نفسی بیادی ہی میں نو اس خدا دی قسم جدے قبضہ قدرت مجھ میری جانے تین دن جدو نمازہ ٹیم اندرسی سرکار دی کبر بچوں نالے دیا جانہ دیا بادا بھی سنگا لیا نالے جماعت دیا بادا بھی سنگا لیا اوہ اوہ ایم اے مُس کهدین دا کیدہ ہے اوہ ایم اے مُ shopsلین دا کیدہ یاد رسول اللہ کے عَان والے با Jen Stuttgart Web اسے ایران گے ڈالرہوں کو لازم کہا لیا طواز اوہ اکید تھے جو ایک دی مور جنابِ ابف ان استعجید لیا جس اکید έد quant عمرِ و حروق تی ط spice یہ شاقیدہ دمور عثمانِ غنی دیئے یہ شاقیدہ دمور مولا علی دیئے یہ شاقیدہ دمور امامِ حسن دیئے یہ شاقیدہ دمور امامِ حسین دیئے یہ شاقیدہ دمور داتا لیہ جویری دیئے یہ شاقیدہ دمور بابا فرید دیئے یہ شاقیدہ دمور باقبتن شہنسا حضرت بابا فرید دیئے یہ شاقیدہ دمور عجمیر بادشاہ حضرت خادم انکشتی دیئے جس عقیدت مور سرانت نے باچا حاجہ حضرت مجد تر حصہ نے دیئے جس عقیدت مور سرکل سے باچا آلال شرر ربانی دیئے تیرے عقیدت مور بیٹ جماعتری شاساں دیئے بیٹ جماعتری شاساں آپ فرمان دیسا مریدو جات رکھو آپ بڑا پرانا ہو گیا جی تیر نمہ لہ لیو جدی پرانی ہو گئی نمی لہ لیو گڑی پرانی ہو گئی نمی لہ لیو مکان پرانا ہو گیا ہر چیز نمی لہ لیو پر عقیدہ پرانے ہی رکھے آجے عقیدہ نہ بدلے آجے عقیدہ ہی رکھے آجے تیرا عقیدہ شہبہ والا ہے تیرا عقیدہ اہلے بیٹ والا ہے عقیدہ نہیں بدلنا آج بڑے اپسوسنا بات کہنا پی کہانی کوئی اکو پیو دے پتر کوئی اوشمن سیدھے بڑے ہے کوئی اوشمن سیدھے بڑے ہے اکندہ ہو نہیں چنگا آپ نے پترانی تربیت کرو آپ نے پترانی تربیت کرو اپنی پترانس احمد تانو کل پوچھو نہیں پیو انو وہاڑا پتر اگر کسی ایسے بندے کو بیاننا پیادر سیحبہ دہ بے پوچھو اگی اگر ایسے بندے کو بیاننا پیادر نبی دے علمے گیادہ من قرے پوچھو اگی اپنی اولاد لی تربیت کرو انہیں سنبھال کے رکھو انہیں کی تھی جان نہ دیو اور افادت کرو تاکہ مرنطباد تانو کام از کب ہاتھ چکن دے تقابل ہون دوائیڈے مرنطباد ایتنا نہ ہوئے کہ پیو مار گیا مار گیا ایک ایتا ڈاکٹر مرید کے دا بڑا مشہور مرد نا نہیں لانا چاندہ بڑا مشہور دا کرے اور پیو مار گیا کلائی پیو ترے میں پوچھا میں گا کرے پیو دی کبر دی بھی گیا کہ نہیں مار گیا پیدا کی جاندہ ایسا اقیدہ نہیں رکھنا اقیدہ ہو رکھنا ہے یہ اقیدہ سے اقیدہ اہلِ بیعت والا ہے اور ساڑھے استاذ فرمان دے سن کہ بیٹا کسے نو کہے نو کہ عمرے باست دوا کرو کہ عمرے باست دوا کرو لازمی پر عمرے جان تو پہلے اپنے اس بندے دا اقیدہ مضبوط کرو میں اکثر بیکیا ائرپورٹ دے بیٹھا سا میں بیکیا کہا لگا جی میں نو دے دین دے سمجھوں نا یہ اچھا رفائیدان نمازہ پڑھ دے آمین اچھی کے اندے نے خاتے خلق کو امام دکھائے نے لہذا دیرا دین ایتھوں چلے آئے اچھے صاحب کو جندا سی پاکستان ہمیں نمازہ پڑھ دیا اچھے سے کوئی ضرورت بھی نہیں پڑھے جاندہ سلام ہی نہیں پڑھے جاندہ اپنے عمرہ شریف جان تو پہلے کسے مرسد کامل دے کل بیٹھ کے اپنے دل دا تذکیہ کرو رب زلجلال جنا محترم محمد افتخار صاحب نے بہترین ہر سال دی طرح انتظام اس سال بھی سجائے آئے اور بڑی خوشی ہوئی ہے احباب تشریف لے آئے نے تے علماء کرام تشریف لے آئے نے اللہ تعالی سابدہ انتظام و احتمام قبول فرمائے اللہ تعالی انہوں نے سفر آسان کرے بڑیاں مشکتہ نہیں چاہے جا آتا سفر 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 ہی ہوں دے سفر ہی ہوں دے پا مجازدہ ہوئے انہوں نے سپیشل کر لے انہوں نے تجھے شاہد جا آتے نہیں کر لے انہوں نے کہا سفر سفر ہی ہے اہمبالحجاد لے ہو سفر سفر ہی ہوں دے پا مجازدہ ہوئے لیکن انہوں نے عمرتے جانا ہے اللہ انہوں نے سفر جان دبی آسان کرے آن دبی آسان کرے خیر خریت نہ جان تو خیر خریت نہ لان اور میں انہوں دعویٰ دے انہوں نے کہا میری ایک رقویٰ قبول کرنا کیونکہ میری ذمہ داری جو بات شامل ہے امام تی ذمہ داری جو داری شریف راکس نیت کر رہے ہوئے کھوڑ یہ بہارہ کی نیاں بیکیا جو کینیاں بہارہ بیل دی ہیں وعدہ کر رو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج شیف نیاں بھی توڑ دینے ہیں پلیٹ بھی توڑ دینے ہیں اے اس طرح پہ نہیں مولا تیرنا وعدہ کیتا جی تو کرم کر کے منو تھے بولایا نا تجیمیں تیرے نبی دی سننسی میں وعدہ کر کے واپس آما چیران نور العلا نور چمکنا نظر آئے اللہ ملدی تفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ